کورونا کو ہرانا ہے تو گھر پر رہنا ہوگا لیکن اس گرمی نے لوگوں کے حال خراب کر دی ہیں ایسے میں لاگ ڈاؤن کے بعد حالات کچھ حد تک قابو میں آتے نجار آ رہے ہیں گرمی آتے ہی سب سے زیادہ بکری کولر پنکھے ایسی فریج اور میٹی کے مٹکوں کی ہوتی ہے لیکن لاگ ڈاؤن کے چلتے باجار بند ہیں اور دکاندار سے لے کر گراہک تک سب ہی پریشان ہیں لوگوں کو اس مصیبت سے نجات پہنچانے کے لیے پرشاشنگ کو اب ان سامانوں کی دکانوں کو بھی نیموں کا پالن کرتے ہوئے کھروانے پر ویچار کرنا چاہیے تاکہ لوگوں کو کورونا کے ساتھ گرمی سے نپڑنے میں بھی مدد مل سکے کورونا سے جنگ ابھی لمبی ہے لاؤن آگے کب تک جاری رہ سکتا ہے یہ ابھی سپشٹ نہیں ہے لیکن جان ہے تو جہان ہے اس لیے گھر پر ہی رہنا سب سے سرکشت قدم ہے لوگوں کو گھر میں رہ کر کھانے پینے بعد ضروری سامان کی دکت نہ ہو اس کے لیے کچھ دکانے بھی سمیہ کی پاوندی پر کھولی گئی ہیں مگر اب لوگوں کو گرمی کی مار نے بے چین کر دیا ہے اپریل کا مہینہ ختم ہونے کو ہے اور گرمی نے لوگوں کے پسینے چھوڑا دیے ہیں بھوپال میں ٹیمپریچر لگ بھاگ 38 سے 40 تک پہنچ رہا ہے لوگوں کو اب کولر پنکھے, اے سی, فریج اور خاص طور پر مٹی سے بنے مٹکوں کی ضرورت پڑھنے لگی ہے ہر سال سب سے زیادہ کولر اور مٹی کے مٹکوں کی بکری ہوتی ہے بھوپال میں اس بار لوگ ڈاؤن کے چلتے بازار بند ہیں اور دکان دار سے لے کر گرہاک تک سب ہی پریشان ہیں گرہاک اس لیے پریشان ہے کہ بازار بند ہیں وہ گھر سے باہر نکل نہیں سکتے تو کہاں سے مٹکے اور کولر خریدے وہیں دکان داروں کا کہنا ہے کہ لوگ ڈاؤن کے چلتے ہم دکان نہیں کھول پا رہے ہیں لاکھوں کا مال دکان میں رکھا ہے کچھ گرہاک فون و ان مادموں سے سمپرک بھی کرتے ہیں وہ کولر خریدنا چاہتے ہیں مگر لوگ ڈاؤن کی وجہ سے مال وحق آٹو نہیں چل رہے ہیں اسی لیے دھنڈا پوری طرح سے ٹھپ پڑا ہے اور لوگ بھی گرمی سے پریشان ہیں اگر پرشاشن چاہیں تو سامان پہچانے کے لیے ان دکانوں کو آٹو کے ذریعے سپلائی کی پرمیشن دے کر گرہاکو و دکانداروں کو رہا دے سکتا ہے اور ہوم ڈیلیوری کرائی جا سکتی ہے نمسکار میں مدی پردیش کے ملکاندری ماننی سپراہ سنگھ چوان جی سے نیویزن کرتا ہوں پرشاشن سے نیویزن کرتا ہوں ابھی ہم دیکھ رہا ہے مدی پردیش میں 40 دگری کی ٹیمپریچر میں ہم آج 25 سپریل کو بیٹھے ہوئے ہیں اگلہ مہی میں نو تفاہ اور باگی سب آتا ہے تو 45 دگری تک مدی پردیش میں سبھی جیلوں میں لگوک پہنچ جاتا ہے چونکہ میں کولر کا ایک ہولسل بیابسائی ہوں اور ہم لوگ بھی اگر جیسے فنڈ کی بیوستہ بینکوں کے مادیم سے بیبین سروتوں کے مادیم سے پیسے لے کے دس مہینے تک مینفیکچرنگ کرتے ہیں اور اگلے دو مہینے انتیاء کرتے ہیں کہ ہم بکرہ کر بائیں گے چونکہ ایک مہینہ اس میں نکل چکا ہے مہی کے مہینے کا ہمیں اور اب یہ 35 سپریل سے ہمیں پردیشان نے حنوپتی تھے کہ ہم ہوم ڈیلیوری سرکار کے نیاموں کے تحت کر پائیں اور اس میں ہم ہمارے بیابسائیوں کا ریٹیلروں کا اور کافی سارے کرمچاریوں وہ سبھی کے پریوار جڑے ہوئے چونکہ ہم کورونا سے بیسی پیڑے ہیں اس لاؤڈاؤن میں لوگ گھروں میں اپنے سانتی سے رہ پائیں جن کو تھوڑی چی رہت مل جائے گرمی سے جس سے باقی بیماریوں تو بچ رہیں یہ نبیتانے سرکار سے جلد سے جلد ہمیں ہوم ڈیلیوری کی پرمیشن دی جائے دنیا باز جہد جہ بھارت سنگیت 300 لہریوں سے سانسکرٹ ایک تانے بانے تا چمبل کے پیڑوں سے نکسلوادیوں کے گھر تا جھوپڑی سے مہلوں تا تھے لو سے میلوں تا پکڑنڈیوں سے سڑکوں تا گاؤں سے شہروں تا بیعفار سے ادیوگوں تا راجڈیتی سے کوٹنیتی تا دکھل نیوڈ آپ کیا آپ دیکھ رہے ہیں دکھل نیوڈ